پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باکٹو می چینل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آر آباد آمین سوم آمین میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک نیا دن اور ایک نیا ولوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دو دن کا ولوگ اور یہ تھا جی چاندرات اور یہاں پہ لگائی جاری ہے بہت ہی خوبصورت سی مہندی اور جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مہندی کے بغائر میری عید نہیں مکمل ہوتی اور یہاں پہ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا سا ڈیزائن لگا رہی ہے میرے ہاتھوں پر اور میں نے دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگوالی اور یہ تھا ٹائم صبح کا ٹائم یعنی کہ یہ تین بجی کا ٹائم تھا تو میں نے دن کو ہی مہندی لگوالی تھی کیونکہ میرا دل تھا کہ رات کو جو میں آرام سے سو جاؤں کیونکہ میں نے فریش ہونا تھا نیکس ڈے کے ل پر پہ تو اس وجہ سے پھر میں نے دن کو ہی مہندی لگوالی اور دیکھیں جی کتنے ہی حسین اور خوبصورت لگ رہے ہیں اور عید دوبالہ ہو جاتی ہے جبکہ آپ کو مہندی بھی لگی اور آپ کے خوبصورت سے کپڑے بھی ہوں تو یہاں پہ لگی جی دونوں ہاتھ میرے سج کے دلنوں کی طرح ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مہندی لگ رہی تھی اور رنگ بھی کافی اچھا آیا اور بتائیے کہ آپ میں سے کون کونے جو مہندی پسند کرتے لگانا کومنٹ کر کے ضرور بتائی اور پھر آگیا جی شام کا وقت تھا اور یہاں پہ ہم نے کھا کے پہلے ہی ہم لوگ ڈیکوریٹ کر لیں اپنے گھر کو ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ افرٹ کرتے ہیں آپ اپنے تہوار کو اچھی طرح سے مناتے ہیں تو یہاں پہ بیٹی نے کچھ گوڈی بیگز بھی بنائے تھے سب کے لیے جو ہے اس میں کچھ چھوٹی بوڈی ٹوفیاں تھی اور یہ دیکھئے کہ باتوں باتوں میں سج گیا گھر اور عید مبارک ہو جی سب کو میری دل کی گیرائیوں سے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور یہاں پہ سجاوٹ ہو گئی کپڑے بھی میں نے اپنے اسٹری کر کے رکھ لیے اور یہ دیکھئے بہت خوبصورت پھول جبکے بچوں نے گفت کیے تھے اور یہاں پہ ہو گئی جی ساری تیاری مکمل ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت سے سجاوٹ ہو گئی ہر چیز اپنی جگہ پہ چلی گئی اور یہ دیکھئے بہت خوبصورت سے پھول بچوں نے دیئے اور لائٹنگ بھی لگ گئی اور بہت اچھا لگ رہا تھا بس اپنے اسٹری کا انتظار تھا کہ عید ہو اور سب گھر والے اکٹھے ہوں اور مل جل کر بیٹھ کے باتیں کی جائے اور یہ عید کا بہت ہی خوبصورت دن منایا جائے اور سنائے جی کیسی گزر رہی ہے آپ سب کی عید یہاں پہ عید کا ہے جی دوسرا دن اور یہاں پہ جی گزر رہی ہے جب بچے جو ہے بنا رہے تھے چھوٹی موٹے گوڈی بیکس یہ تھا کچھ چھوٹی موٹے ٹاپیاں تھی جو انہوں نے پیک کی یہ سب کے لیے بنائے تھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے بھی مل کر افرٹ کرتے ہیں بچے بھی مل کر اپنے تہوار کو اچھی طرح سے مناتے ہیں اور یہ ہے جی نیکس مورننگ کا کلپ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں لبے شیری اور بہت ہی مزیقی بنتی ہے یہاں پہ میں آپ کو انگریڈینس بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے جیلی لیا دو قسم کی جیلی لیا سوینہ لیا رنگ والی اور کسٹڈ لیا ہے گلاب جامن لیا ہے پلین کیک لیا ہے اور کوکٹیل کا ڈبا لیا ہے اور ساتھ میں کچھ ڈرائی پروٹس لیا ہے اور سب سے پہلے میں نے جیلی بنا لی ہے اور جیلی بنانا بہت آسان ہے آپ وہی کرتے ہیں جو پیکٹ پیچھے لکھاؤں اس میں جی جاتا ہے دو کپ گرم پانی اور ایک جیلی کا پیکٹ لیا آپ نے اور اس کو اچھی طرح سے حل کر لیں پہلے میں نے بنائی جیلی گرین والی جیلی یہ بنانا پلیور تھی اور پھر جی مکس کر لیتے ہیں اپنے ریڈ جیلی کو اور دیکھیں جی بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے دونے جیلی اس کا اور یہ سب سے پہلے میں نے اس وجہ سے بنائی کیونکہ یہ سویٹ منڈ کو پہلے پہلے پھارا وہ جو بنا کے کیونکہ پھر اس کو آپ نے رکھ دینا تھا فرچ میں کیونکہ دو تین گھنٹے پہلے آپ بنا دے تو بہت ہی اچھی طرح سے تھنڈی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ یہاں پہ ہوگی جیلی ہماری تیار پھر میں نے اس کو رکھ دیا فرید میں تھنڈا ہونے کے لیے اور ساتھ ہی میں بوائل کرنے لگی ہوں تھوڑی سے سوئیہ یہاں پہ میں نے لیا تھا 1 فورت کپ یہ ہے سوئیہ جو رنگ پرنگی سی ہیں ان کو کر لیا اور ساتھ ہی پھر میں بنانے لگی ہوں جی کسٹرڈے کلیٹر کا میں نے بنایا اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا جس میں میں نے کسٹرڈ پاوڈر حل کیا تھا اور باقی جو ہے پھر اس میں مکس کریں گے بول آئے گا جب دودھ کو تو پھر اس میں آپ اپنا جو ہے کسٹرڈ کا مکسٹر جو ہے ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے ایڈ گیا تھا اس میں جو ہے سوئیہ اور اتنا پکائیں گے کہ آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو رہا ہے آپ نے فل زیادہ ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ آپ تھوڑا در اس کو تھنڈا کر کے جب اوپر ایڈ کرتے ہیں اپنے لبشری کے اندر تو پھر اس کا جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ تھوڑا سی تھڈی ہوتی ہے تو وہ خود ہی تھوڑا سی گھنی بھی ہو جاتی ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کو تھوڑا سا کم پکانا ہے اور یہ ڈل گیجئے ہماری سمائیاں بیچ میں اور بہت ہی مزیدار بنیئے ڈش یقین مانیے پہل دفع بنائیے میں نے اور اس ایک لیٹر کی کوانٹوٹی میں کافی زیادہ بن گئی تھی اور یہاں پہ میں چک کر رہی ہوں کہ یہ اتنی گھنی کافی ہے اس کے بعد جے میں نے اس کو روم ٹیمپریٹر پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اتنی در میں باقی چیزیں اسمبل کر رہی تھی یعنی کہ باقی چیزیں میں نے تیار کر دی یہ بن گیا جے ہو گیا روم ٹیمپریٹر پہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے لیے رنگ کریں گے پہلے اٹھ کے جے میں نے کسٹرڈ اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس کے اوپر کیک اور میں نے اس کے 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 پہ تھوڑا سا جو ہے اس کوکٹیل کا جو 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 سا ہوتا ہے وہ میں نے اس کے پہ تھوڑا سا کے کے پہ ڈال دیا تھا کہ کے کے چھوڑے وہ موچٹرائز ہو جائے یقین مانئے کہ یہ بہت ہی مزیدار ڈیش بنی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنے دیکھنے میں لگ رہی تھی خوبصورت اس سے زیادہ یہ مزیدار تھی اور یہ میں نے فرس ٹائم بنائے ہے اور بہت مزے کا بنا اور یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار سویٹ ہے جو کہ میں سمجھوں گے کہ لازم ہے یہ آپ ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا بتائے گا کہ کیسے بنی اور پھر جی آٹ کر دیا ہم نے فروٹ آپ کو اس سے بھی فروٹ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے جو ہے ٹین والا یوز کیا فریش فروٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جی کٹ کر لیں گے چیلی کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اب ایڈ کر دیں گے جی آپ جیلی اور دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت کلر آ رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے اور یقین مانی ہے کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنی ہے دوسری ریٹ والی بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ایڈ کریں گے بیچ میں اور تھوڑی سی ایڈ کریں گے اوپر اور جی اب ایڈ کر دیں گے اپنے باقی جو ہے کسٹرڈ کو اور آج کا دن میرا بہت ہی مظروف گز رہا تھا میں نے کافی ساری ڈیشز بنائی تھیں جو آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی اور یہ فرس ٹائم ہے کہ میں اید اپنے گھر منا رہی ہی ہوں یعنی کہ ماما لوگ ہماری طرف آئے ہیں اور یقین مانی ہے کہ کافی کام تھا لیکن الحمدلیلہ الحمدلیلہ اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اور آپ کے کام آسان ہو جاتے اور جلدی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اید منا رہے ہوں تو آپ کو کام اتنی مشکل نہیں لگتے اور بتاتی چلوں کہ آپ کو جو ہے پلان کرنا چاہیے کہ کون سی چیز پہلے بنانی چاہیے اور کون سا کام بعد میں کرنا چاہیے تو یہ تھوڑے سا پلاننگ کے تحت ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں ایک دم سے آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی تو آہستہ آہستہ آپ دیکھنے کے پہلے کون سا کام آپ کو کرنا چاہیے جون سا کام آپ کو زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کو آپ پہلے کر لیں اور جون سا کام آپ کو ٹائم کم لیتا ہے اس کو آپ بعد میں کر لیں تھوڑے سی پلاننگ کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ سب کچھ کافی جلد ہو جاتا ہے اور باتوں باتوں میں دیکھیں ہماری سویٹ بھی تیار ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور میرے موہ میں آگیا جی پانی دیکھ کر اور ابھی میں اوپر جا کے کھاؤں گی کیونکہ ابھی تھوڑی سی اور پڑی ہوئی ہے یہ اس کے بعد میں نے جی ٹرائی فٹوٹ اوپر ڈالے آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں کاجو ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں پستہ ڈال سکتے ہیں اور میں یہاں پہ پستہ ڈال رہی ہیں اور ساتھ میں میں نے بادام ڈالا تھا اور تھرسی چیریز ہیں اور اوپر ڈائیں گے جی گلاب جامون جاکہ بہت ہی مزے کے لگ رہی تھی یقین مانے کہ اتنا مزے دارٹس بنا کے دیکھنے میں ہی آپ کو انتاظہ ہو رہا ہوگا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو چاندی کا ورک چاہ ہے وہ بھی میں نے لگایا اوپر اور یقین مانے کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور دل بہت خوش ہو رہا تھا دیکھ کے اور جب میں نے سرف کیا تو سب نے بہت زیادہ تعریف کی الحمدللہ اور یہ ہو گئی جی ہماری ڈش آل مستیار یہاں ڈالیں گے جی ہم جیریز جو اس کوکٹیل کی دبے میں ہی تھی میں نے ایلادہ کر لی تھی میں ان کا کے بعد میں میں ان کو گارنش کروں گے اوپر اور یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ جی ڈش ہو گئی تیار الحمدللہ اور بہت ہی مزا آیا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو میری ڈش اور پھر جی سب سے پہلے میں نے چڑھنے بوائل کیے رات کو میں ان کو بھیک ہو دیا تھا اور پھر یہ مسالے ہیں جی چکر چھولے اور یہ بہت ہی مزیدار اتھنٹک رسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائے گا کہ کیسے لگی آپ کو فل رسیپی میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے بہت سارے کام کرنے تھے اور یہ میں فرس ٹائم چکر چھولے بنا رہی ہوں اور یقین مانے کہ بہت ہی زبردست بنے اس میں سارے گھر کے مسالے ہیں میں نے پیکٹ والا مسالہ کوئی بھی یقین مانے کہ بہت ہی زبردست بہت ہی تیسٹی بنے یہ ناشا اللہ ماشا اللہ دیکھنے سے آپ لوگ اندازہ ہو رہا کہ کتنے خوبصورت اور کتنے مزیدار بنی یہ بھی ڈیش میری اور یہاں پہ جی میں بھون رہی تھی یہ مسالہ یہاں چنوں کا مسالہ بھونا جا رہا تھا اور یہ جی فائنل لوگ آپ لوگ دیکھ لیں بہت ہی مزیدار بنے یہ چکر چھولے اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی پوریاں پوریوں کا آٹا بھی میں یہاں کو بتا رہی ہوں گون لیا میں نے تین کپ میدہ لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے لیا یوگرٹ کے اور تین ٹیبل سپون اوئل کے اور حسب زائی کا نمک لیا اور پانی سے گون لیا اس کو اور یقین مانے کہ بہت ہی مزیدار پوریاں بنی اور یہاں ساتھ ہی میں بنانے لگی ہوں نان اور یہ پوریاں بھی آپ دیکھ لیں جی بہت ہی ماشا اللہ ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی نرم اور بہت ہی مزیدار پوری ہو رہی ہے تیار یہ میں نے سب سے لاس میں بنایا تھا جب مہمان آگئے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ گرمگن پوری ملے سب کو اور ساتھ ہی چیز چرہا لیا میں نے کورس کا پلاو اور یہ یقین جو ہے یہ میں نے رات کو یہ بنا کر رکھ لیتی اور یقین کریں کہ اس نے میرے ٹائم کی کافی ساری بچت ہو گئی تھی اور صبح جو ہے میں نے چاول جو ہے بھگو کر اس میں ڈال دیے اور پلاو بہت ہی مزے کا بنا الحمدللہ اور ظاہر اسی بات ہے گوشت والید ہے تو گوشت والا پلاو تو بنتا ہے اور یہ ہو گیا جی پلاو ہمارا بہت ہی مزے دار سے تیار بہت ہی لذیذ بنا الحمدللہ الحمدللہ اور جی ساتھ میں بن رہا تھا کافٹے اور انڈے کا سالن جو کہ بچوں کا اور میرے ہسپن کا بہت ہی فیوریٹ ہے اور یہ دیکھئے جی بنا لیتے ہیں یہاں پہ بہت ہی پیارے سے کوفتے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ کوفتوں کا مکسٹر میں نے رات کو ہی تیار کر دیا تھا کہ مجھے صبح صبح نہ کرنا پڑے کہ میری لئے آسانی ہو جائے تو آپ یہ میں نے فرسٹرم ایسے کیا کہ میں نے کچھ کام پہلے ایک دن کر لیا تھا کیونکہ میں نے کافی ساری ڈیشز بنانی تھی تو مجھے تھوڑا سی مشکل پیش آ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ میں اتنا کام کیسے کروں گی لیکن الحمدللہ کچھ چیزیں جب میں نے رات کو کر لی ان کا مجھے بہت فائدہ ہوا اور یہ ہو گی ہمارے بہت ہی مزیدار سے کوفتے تیار اور ساتھ ہی میں نے چکن کو بھی دو دن پہلے مرنیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو کر لیتا ہے فرائی کیونکہ میں نے بنائی تھی جی سٹیم چکن بہت ہی لزیز بہت ہی مزیدار بنی ہے چکن اس کو میں نے پہلے فرائی کر لیا تھا اس کے بعد اس کو سٹیم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جی یہاں پہ ساتھ میں گننے لگی ہوں آٹا نان کم یہ دیکھیں جی بہت ہی لزیز بہت ہی مزیدار نان بنے اور ساتھی ڈرنک بنانے لگے ہیں جی یہ ڈرنک تھا ویلکم ڈرنک تھا یہ سٹروبری جیوس ہے اس میں میرے آئیس کیوپ ڈالی سٹروبری جیوس ڈالا تھوڑا سا منٹ اور لائم کے کچھ سکتلے بیچ میں ڈالے سلائسز لائم کے ڈالے اور بہت ہی مزیدار ڈرنک بنائی ہے ہمارا اور یہ وہ میرا نیا والا جگ ہے جو بہت ہی پیارا ہے بہت ہی اچھا لگتا مجھے یہ تو اس میں ڈرنک کافی سارا پنا کے اپنے ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اور فائدہ ہو جاتا ہے کیا آپ کو بار بار فیل کرنے کی ضرور نہیں ہوتی اور جس کسی کا دل ہے وہ پھر خود یہ اپنا جو ہے ڈرنک ڈال لیتے ہیں اور یہ آگیا جی لائم اور منٹ ایڈ کیا میں نے اور بہت ہی مزیدار ڈرنک ہو گیا جی آپ کا تیار اور یہ دیکھیں جی خوبصورتا موسم ماشاءاللہ الحمدلللہ اللہ 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 کا شکر ساتھ ہی پھر میں بچوں کے کپری اسٹری کرنے لگی تھی یہاں پہ ساریم سب کا نیا سوٹ آیا تھا پاکستان سے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے ساریم اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹریدیشنل ڈرس پہنتے ہیں اید والے دن اور بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ سارے بچے سب کا کلر بہت ہی خوبصورتا تھا کپریوں کا سب نے کپری جو ہے شلوات میز پہنی میں نے بھی شلوات میز ہی پہنی تھی اور یہ ہوگی جی آئرن ہمارے کپری اور یہ پھر صبح کی ٹائم جو ہے ہسپنٹ کر رہے تھے باقی آئرن باقی دونوں بڑے بیٹوں کے کپری اور اپنے کپری کیونکہ میرے ہسپنٹ کو پسند نہیں آتے کسی اور کے آئرن کی کپری تو وہ خود کرنا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہوگی جی ریکریشن ہماری تیار ہوئی تھا صبح کا دن ایک کا دن اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارٹ بھی تیار ہو گیا رائیتہ بھی تیار ہو گیا برنکی بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں تھوڑی کچھوڑی ٹاوپیاں رکھی تھی میں نے اور نان بھی تیار ہو گیا اور یہ آیا جی پیٹر چھوٹا سا ہمیں اپنے پڑوسیوں کی طرف سے ماشاءاللہ اور یہ انڈے اور کوفتے بہت ہی مزیدار بنے نان بھی بہت ہی مزیدار بنے اور بس اپنے ہمانوں کا انتظار تھا اور موسم بہت خوبصورت تھا اور یہ ٹیبل سج گیا اور مہمان آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے کھانے میں ہم سب کے کھانے میں برکت اتا فرمائے آمن سو مامین ساری ڈیشوز بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار لگ رہی تھیں اور بس دل کر رہا بھی مجھے لگ گئی یہ بھوک اور یہ دیکھیں جی میں ان فرنگ بھی کسی کسرپ کیا جا رہا ہے اور بہت تاریف ملی مجھے الحمدللہ دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ کے کھانے والے بھی خوش ہو جائے پوریاں تو میری اتنی ہی مزیدار بنی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سب ہی کچھ اتنا مزیدار بنا ہو تھا کہ کس 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 کی تاریف کروں اپنے مومیاں میٹو والی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ اور یہ دیکھیں جی پیٹر ہو گیا تیار میرا اور میں کھا رہی تھی اور نان اور پوری ماشاللہ ماشاللہ بہت ہی مزا آیا اور یہ پھر آجاتی ہے جی سویٹ کی باری جو کہ ایک بہت ہی مز تھی مطلب کہ لیں کہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی کہ انٹ کا جو ہے ہمارا رزلٹ جو ہے کہ لیں بہت ہی اچھا آیا سب نے بہت تاریف کی اور بہت سی دعائیں ملی مجھے اور بہت سے پیارے پیارے سے کومنٹس ملے مجھے ماما کے اور سسٹر کے ان سب نے بہت زیادہ تاریف کی بہت مزا آیا اپنوں کا ساتھ ہو اور بہت ہی اچھی محفل لگتی ہے دب اور یہ جی ایک اور پلیٹر آیا تھا ہمیں ہمارے پردوسیوں کی درہ سے اور پھر آ جاتی ہے جی چائے کی باری اور یہاں پہ سرف کر رہے ہیں ہسپن چائے اور بہت مزا آیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خود رکھے آباد رکھے اور ساتھ ہی ساتھ سنیکنگ چل رہی تھی اور بات جیت ہو رہی تھی اور اس کے بعد ماما لو کبرستان گئے اور ایک دفع میری پپا کے لئے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنرل تفردوس میں آلا مقام حطا فرمایا آمین سوم آمین تھمس آف مل گیا جی سالیم صاحب کی طرف سے اور سالی نے چینج کر لیا اپنے کپرے کیونکہ وہ باہر کھیلنے کے لئے گئے ہوئے تھے تو ان کو ثوڑی سے گرمی لگتی تھی شروعات میز میں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھ بھی اپنے پیاری سی دعاوں میں یاد دل کی گرائیوں سے آپ نے سب لوگوں کو ایک دفع پھر سے عید کی بہت بہت مبارک باد ہو take care اللہ حافظ